اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیں آج ڈوکٹر اسرار احمد کا بیان سننے کے ساتھ حاصل کرتے ہیں سجدہ صرف خدا کو کیا جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کیوں کہا کہ آدم کو سجدہ کرو سجدہ جو ہے ایک علامت ہوتی تھی تعزیم کی جیسے اب بھی آپ کے اندر فطری طور پر یہ ہے کہ آپ کسی بڑے سے ملتے تو کچھ جھگ جاتے ہیں تھوڑا سا جھگتے ہیں یہ طبیعت کا جھکاؤ جو ہے یہ در حقیقت تعظیم کے طور پر ہوتا ہے تو اس طریقے سے پھر ایک رکوع کی کیفیت ہے وہ اور جھکاؤ ہو گیا ایک تو قنوط ہے کھڑے کھڑے تھوڑا سا جھگ جانا یہ قنوط کہلاتا ہے نماز میں جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس میں بھی ایک جھکاؤ کی کیفیت ہونی چاہیے سینہ تان کے نہیں کھڑے ہونا چاہیے اس میں بھی قنوط کی شکل ہونی چاہیے پھر رکوع ہے پھر سجدہ ہے یہ سجدہ حرام نہیں تھا یہ آ کر حرام ہوا ہے شریعت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ سجدہ تعظیمی جائز تھا اور کسی کی تعظیم کرنے کے لیے اس کے سامنے جھگ جانا یہاں تک کہ سجدہ کر دینا بھی یہ حرام نہیں تھا جیسا کہ سورہ یوسف سے آپ کو معلوم ہے حضرت یعقوب اور ان کی اہلیہ اور ان کے باقی جو دس بیٹے تھے ان سب نے جو ہے وہ سجدہ کیا آہدہ آشارہ بلکہ گیارہ بیٹے تھے آہدہ آشارہ قول کمر وشمت القمر پہلے خواب میں دیکھا تھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں پھر باقاعدہ وہ ہوا معاملہ جب یہ سب لوگ منتقل ہو کر مصر میں آ گئے ہیں اور حضرت یوسف نے اپنے والدین کو جو ہے بلالیا اپنے تخت کے ساتھ بٹھایا پھر سب کے سب سجدے میں گر گئے لیکن شریعت محمدی میں آ کر اس کو حرام مطلق کر دیا گیا ہے کسی حال میں بھی کسی صورت میں بھی اللہ کی سوا کسی پر سجدہ نہیں ہے کسی کے لیے سجدہ نہیں ہے آپ سے تر ڈکٹر اسرام احمد کا بیان سنا اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں